پیپرز پارٹی کے شہید چیئرمن تیسری دنیا کے ان چند ریڈوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں عوام کو شعوری اور معاشی لحاظ سے آزادی کی راہ دکھائی اور پھر مزدوروں کسانوں اور چھابڑی فروشوں نے قائد عوام کی قیادت میں جاگیرداروں سرمایہ داروں اور افسر شاہی کی سیاسی باردستی کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا حقیقت میں وہ روٹی کپنا اور مکان کا انقلابی نعرہ اور عالمی سامراج کو للکارنے کا حوصلہ ہی تھا جو آج بھی پارٹی کی بقاہ کی زمانت ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا لیڈر ہو ملٹی دیمیشنل پرسنیلٹی کا مالک اور نوجوان اس کو اپریشیئٹ نہ کریں تو ہم ہمیشہ جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ بھٹو صاحب کا ساتھ دیتے رہیں گے پیپلز پارٹی کے تین سالہ دور حکومت میں سٹیٹ بینک کے حساس اشاریوں کے مطابق مہنگائی پچپن فیصد بڑھ گئی اور عوام پر بلواسطہ ٹیکسوں کا بوجھ دگنا ہو گیا پیپلز پارٹی کے اس کارکن نے ذلفکار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ملنے کے وقت لاہور کے علاقے شعالمی میں خود سوزی کی کوشش کی تھی لیکن اب اس جیسے جیالوں کے جذبات حالات کی مو بولتی تصویر ہیں پیپلز پارٹی کی بکہ غریب طبقے کے اندر ہیں نہ یہ سرمایدہ کل پیپلز پارٹی کا دا نہ یہ آج آئندہ ہوگا سرکاری عداد و شمار کے مطابق شہری علاقوں میں بیروزگاری 7 فیصد کی شرح سے بڑھ رہی ہے اور بھٹو ازم کے وارث غریب عوام ریکارڈ تعداد میں خودکشیاں کر رہی ہیں کہنے کے تو وفاق اور چار صوبوں میں ذلفکار علی بھٹو کی جماعت برسر اقتدار ہے لیکن عوامی مسائل کے حال سے براہ راست جڑا بھٹو ازم کہیں نظر نہیں آ رہا ذلفکار علی آج نیوز لاہور